جس طرح سے ہم اکثر آپ کو کشمیر سے ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں تمام مدسو میں جو بچیاں پڑھنے والی ہیں وہ حافظ قرآن کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کتنی تعداد میں ان بچیوں نے حافظ قرآن بنی کتنے سامنے میں انہوں نے حافظ قرآن کمپلیٹ کرا تو تمام یہ چیزیں ہم آپ تک پنچاتے ہیں تو اسی طرح آج پھر سے تمام وہ بچیاں ان کے لیے سب سے پہلے ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات جن بچیوں کو یہ شوق ہے دینی تعلیم کا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے بھی میری کتاب میرا قرآن اپنے سینے میں قید رکھا تیس پارہ یعنی کہ تیس پارہ حافظ وہ بنی حافظ قرآن کیا اس کے بعد دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی اور آخرت میں جب وہ جائیں گی حشر کا میدان لگا ہوگا تب تک وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی جب تک اس کے پورے کمبہ اس کے فیملی نہیں جنت میں داخل ہوگی چاہے وہ کتنے بھی گناہ گار ہوں یہ بالکل وہاں کھڑی ہو جائیں گے اور آگے بالکل نہیں بڑھیں گے جب تک اللہ کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہو جائیں گے کہ میری فیملی والوں کو بھی جو ہے جنت میں بیج دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سب سے پہلے وہ شخص جائے گا جس نے حافظ قرآن کیا ہوگا چاہے وہ بچہ ہو بچیوں ہوں تو اس لیے آپ سب کو جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان بچوں تک پہنچئے جن بچوں کو شوک ہے جن بچیوں کو بھی شوک ہے حافظ قرآن بننے کے اکثر اس لیے ہم جو ہیں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتے ہیں اور کشمیر سے ہی سب سے زیادہ یہ ایسے معاملے نکل کر سامنے آتے ہیں ہم نے پہلے بھی بولا ہے اگر کسی بھی ایریے سے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کریں رابطہ کریں کیونکہ کشمیر سے تو آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تب جا کر ہم آپ کے ساتھ جو ہیں سانجہ کرتے ہیں راجوری پونچ میں بھی بہت ساری بچیوں قرآن حفظ کرتی ہیں چناب ویلی میں جمہو کے اندر بھی جو ہیں بہت ساری بچیوں جو ہیں قرآن پاک جو ہیں پڑھتی ہیں حفظ کرتی ہیں لیکن وہ اس لیے شائع نہیں ہوتی وہ اس لیے آپ تک سانجہ نہیں ہم وہ خبر کر پاتے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں آتی سب سے پہلے ہم سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں سے بھی دیکھتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کریے گا ہم ضرور جو ہے اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہے ایسی ویڈیو چلائیں گے اس کے بعد اب بتاؤں میں جس طرح سے یہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان بچیوں کو جو ہے آوار دے کر جو ہے نوازہ جا رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے ان ماباب کے لیے بھی مبارک بات ان بچیوں کے لیے بھی مبارک بات اور ان کے لیے بھی زیادہ خوشی کہ جب ان کے بچے جو ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں اور میں پہلے بھی بتایا کہ یہ اپنے ماباب کو کمبے کو جو ہے جنت میں لے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ بھی منع نہیں کرے گا کیونکہ حافظ قرآن ہے بہت پاور ہے اور ان کے سر پہ تاب تاز ہوگا الگ سے ہی جو ہے ان کے سر جو ہیں وہ چمکتے دمکتے ہوں گے اور ان کو جو ہے ان کے ماباب کو ان کے ساتھ جو ہے جنت میں داہل کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے مدرسہ دارالعلوم حیدرپورا سعیدہ حفظہ میں جو ہے ان بچیوں نے جو ہے حافظ قرآن جو ہے وہ کیا ہے بچیوں کو نواز رہی ہے آوارڈ سے اور ان بچیوں کے لئے مبارک بات جنہوں نے کم سامے میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے حفظ کیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے چھوٹی بچی جو آٹھ سال کی ہے اس کا نام جزا بن اجاز ہے چار مہینے اور دس دن میں اس نے جو ہے تیس پارہ قرآن پاک جو ہے حفظ کیا کتنی محنت کتنی لگن اور کتنی زلدی میں جو ہے اس نے قرآن پاک حفظ کیا یہ آپ بھی اندازہ جو ہیں وہ لگائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جو اسی کی بہن ہے اس کا نام عزت بن اجاز ہے گیارہ سال کی یہ بچی ہے اور اس نے جو کہ چار مہینے بیس دن میں جو ہے اس نے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری بچی عربینا بنت مشتاق جس نے جو ہے چھ مہینے بیس دن میں قرآن پاک جو ہے حفظ کیا ہے اور اس مدرسے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سو تیس سے زیادہ جو ہیں بچیاں وہ پڑ رہی ہیں تعلیم جو ہے وہ لے رہی ہیں اس مدرسے میں ان کے جو استعزہ اکرام ہیں ان کے لیے مبارک بات جتنی وہ محنت کراتے ہیں اور اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کریں اس لئے آپ تک ایسی خبریں پہنچاتے ہیں کہ آپ میں بھی جو ہے آپ کے روح بھی کام پہ اور آپ بھی جو ہے اچھا کام کرے ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں آپ کسی بھی درم کے ماننے والے ہیں بڑے اچھے سے صاف دلی سے آپ اپنائیں فالو کریں اور پھر دیکھیں کہ کتنا مزہ آپ کو آتا ہے اور ہر ایک درم کے لوگ جو ہم سے کونٹیکٹ کریں ہم جو ہے ان کی جتنے بھی سمسے آئیں ان کی جتنے بھی اچھے کام ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ضرور لائیں گے تو فیلال جو ہے یہ کشمیر کا جو مدرسہ دارالعلوم حادر پورا سیدہ حفظہ ہے وہاں سے ان تمام بچیوں نے جو ہے حافظ قرآن کیا اور جس طرح سے یہ ماہیلہ جو ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے جو آوار دے رہی ہیں نواز رہی ہیں بڑی ہوشی کی بات ہے اور بہت اچھا کام ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیابی اور دو بچیاں جو دو بہنے ہیں جس طرح سے میں نے نام بھی بتایا جزا بن اعجاز عزت بن اعجاز جزا جو آٹھ سال کی ہے اور عزت بن اعجاز گیارہ سال کی ہے دونوں بچیاں جو ہیں پلوامہ بلنگ پورا کی رہنے والی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری پلوامہ کی بھی ہیں بڑھگام کی بھی ہیں تمام ان علاقوں سے جو بچیاں ہیں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں ایک سو تیس سے زیادہ اس مندرس میں بچیاں پاڑھ رہی ہیں اور بہت جلدی جو ہیں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں اور چار مہینے دس دن بہت سامیں کم ہوتا ہے یعنی کہ آپ بھی اندازہ لگائیں ایک سو تیس دن میں جو ہیں تیس قرآن پاک کا جو پا رہے ہیں وہ یاد رکھنا سینے میں بسانا کتنی بڑی مشکل اور اللہ حمد بھی دیتا ہے حوصلہ بھی دیتا ہے اور ذہنیت بھی دیتا ہے تب بچوں کو جلدی یاد ہو جاتا ہے آپ بس محنت کی ضرورتی ہے کسی بھی کام میں